بسم اللہ نعمتیں اور نمبر چار دس وسیعتیں تسلیح رسول اس صورت میں آقل صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلیح دی گئی ہے کہ یہ لوگ زیدی ہیں موجزات کا بیجا مطالبہ کرتے ہیں اگر مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگیں تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے حالانکہ قرآن کریم کا موجزہ ایمان لانے کے لئے کافی ہے مشرقین کی چار ہماغتیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی نمبر ایک یہ لوگ چپائوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ اور شرقہ کا حصہ الگ الگ کر دیتے ہیں شرقہ کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط نہ ہونے دیتے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرقہ کے حصے میں مل جاتا تو اسے بورا نہ سمجھتے نمبر دو مشرقین فقر یعنی بھوک اور پریشانی کی وجہ سے بیٹیوں کو اکتر کر دیتے نمبر تین چپائوں کی تین قسمیں کر رکھی تھی ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص تھی دوسری وہ جن پر سوار ہونا ممنوع تھا اور تیسری وہ جنہیں غیر بنہ کے نام کے ساتھ زباہ کیا کرتے تھے نمبر چار چپائے کے بچے کو عورتوں پر حرام سمجھتے اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھتے نمبر تین اللہ تعالیٰ کی دو نیمتیں جن کا ذکر ہوا ان میں نمبر ایک کھیتیاں اور نمبر دو چپائے جانو اور مغیرہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے خلال کیے مسلمانوں کے لیے خلال کیے اور مسلمانوں کے لیے آخری اہم چیز اس حصے میں دس وزیعتیں اور دس نصیحتیں اللہ تعالیٰ کی جن میں سے پہلی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے نمبر دو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے نمبر تین اولاد کو قطر نہ کیا جائے نمبر چار نمبر پانچ ناحق قتل نہ کیا جائے نمبر چھ یتیموں کا مال نہ کھایا جائے نمبر سات ناب طول پورا کیا جائے نمبر آٹھ بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے نمبر نو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے نمبر دس سراتِ مستقیم ہی کی اتباع کی جائے پھر آٹھ میں پارے کا دوسرا حصہ جو سورہ عراف کا ابتدائی حصہ ہے اس میں پانچ باتیں ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نمبر دو چار نیدائیں نمبر تین جنتی اور جہنمیوں کا مقالمہ نمبر چار اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل نمبر پانچ پانچ قوموں کے قصے اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں کا ذکر ہے ان میں نمبر ایک قرآن کریم نمبر دو تمکین فی الارض نمبر تین انسانوں کی تخلیق نمبر چار انسانوں کو مسجودِ ملائکہ بنانا دوسری چیز چار نیدائیں جو اس حصے میں مذکور ہیں کہ صرف کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو چار مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر پکا رہا ہے پہلی تین نیداؤں میں لباس کا ذکر ہے اس کے زمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین پر رد کر دیا کہ تمہیں برہنہ ہو کر تواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں حکم دیا جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا چوتھی بار یا بنی آدم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کی ترغیب دی تیسری چیز جو اس حصے میں مذکور ہیں جنتیوں اور جہنمیوں کا مقالمہ کہ جنتی کہیں گے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا جہنمی اقرار کریں گے جہنمی کھانا پی نہ مانگیں گے جہنمی کھانا پی نہ مانگیں گے مگر جنتی ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں چوتھی چیز جو اس میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ان میں نمبر ایک بلندو بالا آسمان نمبر دو وسیع و عریض عرش نمبر تین رات اور دن کا نظام نمبر چار چمکتے شمس قمر اور ستارے نمبر پانچ ہوائیں اور بادل نمبر چھے زمین سے نکلنے والے نباتات پانچویں چیز جو اس حصے میں مذکور ہے وہ پانچ قوموں کے قصے نمبر ایک قوم نوح نمبر دو قوم عاد نمبر تین قوم سمود نمبر چار قوم لود اور نمبر پانچ قوم شوئے ان قصوں کی حکمتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو تسلی دی اچھوں اور بوروں کا انجام بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں دیر ہے اندھیر نہیں اور لسالت کی دلیل امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے سنا رہے ہیں اور انسانوں کے لئے عبرت اور نصیحت کے طور پر ان واقعات کو اور ان قصوں کو ذکر کیا گیا یہ تھا قرآن پاک کے آٹھ میں پارے کا تعارف اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ قرآن پاک کے نو میں پارے کا تعارف پیش کریں گے و السلام